فوج کا سیاسی کردار چھین کر حکومتیں بنانے اور گرانے والی پاکستانی عدلیہ کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جاری جنگ آخری مرحلے میں داخل ہو گئی ہے حکومت کی کوشش ہے کہ آئینی ترمیم کے ذریعے ججز کا سیاسی کردار محدود کیا جا سکے جو کہ ماضی میں فوج کے پاس ہوتا تھا لیکن یہ پہلا موقع ہے کہ اس لڑائی میں چیف جسٹس اور آرمی چیف حکومت کے ساتھ ہیں جبکہ عدلیہ کے اندر ہی ایک عمرانی دھڑا تحریک انصاف کا سیاسی ایجنڈا لے کر آگے بڑھ رہا ہے اور ٹف ٹائم دے رہا ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ اب اس جنگ میں عمران خان سے مادانہ ڈیزل کا خطاب پانے والے فضل الرحمن بھی تحریک انصاف کے ہم نواہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر کوئی اپنے مفاد کے لیے لڑھ رہا ہے اور کل کے دشمن آج کے دوست بنتے دکھائی دیتے ہیں بڑا سوال یہ ہے کہ کیا حکومت آئینی ترمیم کا پیکج پاس کروا سکے گی اور کیا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اپنے عہدے پر برقرار رہ پائیں گے یا عمران دھڑے کے سوخیل جسٹس منصور علی شاہ نئے چیف جسٹس بن جائیں گے سوال یہ بھی ہے کہ کیا حکومت سپریم کورٹ کے ججز کا سیاسی کردار محدود کرنے کے لیے آئینی عدالت بنانے میں کامیاب ہوگی یا نہیں ایک جانب اپوزیشن جماعت آئینی ترمیمی پیکج کو عدلیہ کی آزادی پر قدغنی آیت کرنے کا حدکنڈا قرار دے رہی ہیں تو دوسری جانب حکومت کا موقف ہے کہ ججز کے ایک ٹولے نے اپنے مخصوص عمرانی ایجنڈے کے تحت سارا نظام مفلوچ کر کے رکھ دیا ہے لہٰذا اس عدم توازن کو ختم کرنا ضروری ہے حکومت کا یہ بھی موقف ہے کہ ماضی میں اٹھارویں ترمیم کے ذریعے عدلیہ سے ججز کی تقروری کا اختیار لے کر پارلیمنٹ کو دے دیا گیا تھا لیکن پھر چیف جسٹس افتخار چودری کے زمانے میں پارلیمنٹ کی کنپٹی پر بندوق رکھ کر انیسویں ترمیم کروائی گئی اور ججز کی تقروری کا اختیار پارلیمنٹ سے لے کر ججز کے حوالے کر دیے گیا جو کہ سرسر نائنصافی ہے سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق عدلیہ کے جارہانہ طرز عمل کی تازہ ترین مثال اس وقت سامنے آئی جب روانسال سپریم کورٹ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے متنازع بیانات کے لیے مشہور ججز جسٹس شوکت صدیقی کو بحال کر دیا جسٹس صدیقی کو دوہزار اٹھارہ میں تب برطرف کر دیا گیا تھا جب انہوں نے وقلہ کی ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے تب کہ آئی ایس آئی سربراہ لیفٹین جنرل فیض حمید پر دباؤ ڈالنے کے الزامات آئیت کیے تھے اور بتایا تھا کہ وہ انہیں نواز شریف اور مریم نواز کے خلاف فیصلے سنانے کے لیے کہہ رہے ہیں انہوں نے مزید کہا تھا کہ فیض حمید ہی اسلام آباد ہائی کورٹ کو چلاتے ہیں اور ججو کو بتاتے ہیں کہ کس کیس میں کیا فیصلہ سنانا ہے تب فیض حمید اپنے باس عمران خان کا ایجنڈا لے کر چل رہے تھے اور تب کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس میاں ساقی بنیسار ان کے جانسار ساتھی تھے چنانچہ ساقی بنیسار کی زیر قیادت سپریم جوڈیشل کانسل نے جسٹس شوکت صدیقی کو مس کنڈکٹ کے الزام پر برطرف کر دیا اب چیف جسٹس فائز عیسیٰ کی زیر سربراہی سپریم کورٹ کے ہاتھوں شوکت صدیقی کی بحالی سے مزید چھ ججو کی بھی حوصلہ افضائی ہوئی ہے جنہوں نے چیف جسٹس صاحب پاکستان کو لکھے گئے ایک مشترکہ خط میں انٹیلیجنس ایجنسیوں پر الزام لگایا کہ وہ اپنے من پسند فیصلوں کے لیے انہیں بلیک میل کرنی کی کوشش کر رہی ہے اس خط نے حکومت کو ہلا کر رکھ دیا اور جب فائز عیسیٰ نے اس کا نوٹس لیا ہاتھ سے نکل گئی اور ججز نے کھل کر حکومت اور فوج مخالف فیصلتیں نے شروع کر دیئے اس کی مثال عمران خان کے خلاف قائم مختلف مقدمات میں کیے گئے فیصلے ہیں جس سے حکومت کو مزید گبرات کا سامنا کرنا پڑا لیکن اہم نکتہ تب سامنے آیا جب روان سال جولائی میں سپریم کورٹ کے ایک اکثریتی فیصلے کے ذریعے اسیمڈیوں میں خواتین اور غیر مسلموں کے لیے ستتر مخصوص نشستے تحریک انصاف کو دینے کا اعلان کیا گیا حالانکہ یہ سیٹے حاصل کرنے کے لیے کیس سنی اتحاد کانسل نے دائر کیا تھا اس سے پہلے الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو مخصوص نشستے دینے سے انکار کر دیا تھا چونکہ اس کے منتخب عراقین نے آزاد حیثیت میں الیکشن میں حصہ لیا تھا اور بعد میں سنی اتحاد کانسل میں شمولیت اختیار کر لی تھی تاہم قابل ذکر بات یہ رہی کہ چیف جسٹیس اس کیس میں ججوں کی اکثریت کی حمایت کھو بیٹھے یوں مخصوص نشستوں کے کیس میں حتمی فیصلہ پانچ کے مقابلے میں آٹھ ووٹوں سے آیا اور منصور علی شاہ نے قاضی فائز عیسیٰ کے موقف کے برقس تحریک انصاف کو نشستے دینے کا فیصلہ کیا اس فیصلے کے جواب میں پارلیمنٹ نے ایک قانون پاس کر دیا جس سے سپریم کورٹ کا فیصلہ غیر موسر ہو گیا اس قانون کے تحت کوئی بھی رکن اسملی اگر آزاد حیثیت میں الیکشن لڑنے کے بعد کسی سیاسی جماعت میں شمولیت اختیار کرتا ہے تو وہ بعد میں اسے چھوڑ کر کسی اور جماعت میں جانے پر ناہل قرار پائے گا اس کے بعد حکومت نے امراندو ججز کی برتی ہوئی طاقت کو محدود کرنے کے لیے ایک آئینی پیکج لانے کی کوشش کی اس پیکج سے طاقت کے توازن کو عدلیہ کی بجائے انتظامیہ کے حق میں تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی اس کے علاوہ سپریم کورٹ کے ساتھ ساتھ ایک زیادہ طاقتور وفاقی آئینی عدالت بنانے کی تجویز دی گئی سینئر ترین جج کی بطور چیف جسٹس تقروری کا طریقہ کار تبدیل کرنے کی تجویز بھی دی گئی جس کے تحت حکومت پاس سینئر ترین ججوں میں سے کسی ایک کو چیف جسٹس کے طور پر منتخب کرے گی لیکن حکومت اس معاملے پر پھنس چکی ہے چونکہ مولانا فضل الرحمان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں اور آئینی پیکج کو پاس کروانے کے لیے حکومت اتحاد کا ساتھ دینے کو تیار نہیں حکومت کا خیال تھا کہ مخصوص نشست و بھارے سپریم کورٹ کے فیصلے کو بے اثر کرنے کے لیے لائے گیا قانون اور مجووزہ آئینی ترمیم اگر منظور ہو جاتی ہے تو عدلیہ ان کو ریورس نہیں کر سکے گی لیکن حکومت کی یہ کوشش بظاہر کامیاب ہوتی نظر نہیں آتی دوسری جانب اتحادی حکومت مولانا فضل الرحمان کو رام کرنے کی کوشش میں مصروف ہے اور اس کا دعویٰ ہے کہ وہ جلد ہی اپنے مطالبہ تسلیم کروا کر حکومت کا ساتھ دینے پر راضی ہو جائیں گے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولئے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا